بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزیس ناظرین امید ہے آپ لوگ اپنی عبادات میں اچھی طرح مشغول ہوں گے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھ رہے ہوں گے اور کوشش کریں کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں جن پر روزے فرض ہیں وہ ضرور روزے رکھیں اس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی بارہ مہینوں میں سے جب ایک مہینہ یہ آتا ہے روزوں کا تو اس میں جو ہے وہ سٹامک کی جو ہے وہ ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور سٹامک پھر یارہ مہینے بہت اچھا ورک کرتا ہے خاص طور پر جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے آلسر کے مسائل ہوتے اور گیسیز پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے لوگ گیسیز کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے جس سے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خاصتہ گیسیز کا مسئلہ ہے تو آپ روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں اس سے آپ کے میدے کے کافی سارے امراض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر گیس بھی پیٹ میں بن رہی ہوتی ہے تو پھر بھی آپ لوگ کا بعض دفعہ جو ہے بلڈ پیشر ریز کر جاتا ہے یہ بھی ایک قوز ہوتی ہے بلڈ پیشر ریز ہونے کی اور انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ بھی چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے تو کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ میں سہری اور افتاری میں جو ہے وہ آپ لوگ اگر فائبر ڈائیٹ رکھیں گے تو آپ کا دن جو ہے وہ اچھا خوشگوار جو ہے وہ گزرے گا روزہ رکھنے کا یہ نہیں مقصد کہ آپ سارے کام جو ہے وہ دنیا کے چھوڑ کے بس بیٹ پر ریسٹ کرتے رہیں یا موبائلز کے ساتھ یا ٹیلی ویژن کے سامنے جو ہے وہ بیٹے رہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ رمضان میں اپنی عبادات کے لیے جو ہے وہ آپ ایک علیدہ جگہ مختص کریں اور اس میں جو ہے وہ قرآن شریف آپ نے پڑھنا ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو جو ہے وہ ختم کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ روزوں میں مومن جی ہی ہوتا ہے کہ ایک سپیڈ لگی ہوتی اور گھر میں جو ہے وہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا مگر ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں اگر ہم روزانہ کوشش کر کے دو چار صفحے جو ہے وہ پڑھ لیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے سارا ہی سپارا جو ہے وہ آج ہی ختم کرنا ہے اگر ہم سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے اس کی تشریح کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے اگر ابھی کوئی میرے ساتھ پشتو بولنا شروع کر دے گا تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ پشتو اگر جب تک مجھے وہ زبان نہ آتی ہو تو مجھے نہیں سمجھ جائے گی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں تو اسی طرح عربی جو ہے وہ ہماری زبان تو نہیں ہے مگر ہمیں ترجمے والا قرآن پاک جو ہے لے گا تو اسے سارے کا سارا جو ہے وہ قرآن پاک آتا ہوگا کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس طرح جو ہے وہ زندگی میں ہمارے بہت ساری جو ہے وہ چینجز انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی آج جو موضوع ہم لے کے ہیں آپ کے لیے وہ مٹاپہ ہے جی ہاں ہر دوسرے تیسرے بندے کا مسئلہ جو ہے وہ مٹاپہ ہے اور روزہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کہ آپ بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے وہ اپنا مٹاپہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ ہوگا اس میں آپ نے باقی جو آٹھ گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے سے اس میں آپ نے جو ہے وہ صرف اتنا ہی کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے یعنی کہ ایک عام انسان کو جو ہے پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب جو ہے وہ کلریز پر ڈے ضروری ہوتی ہے تو آپ کوشش کہنے کہ اتنا ہی کھانا کھائیں جتنی کہ آپ کو کلریز کی ضرورت ہے کیونکہ بعض صفحہ ہم انٹیک اتنا زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کی برننگ نہیں ہوتی جس کی ویسے فیٹ جو ہے ہمارے اندر بنتا چلا جاتا ہے اور سب کٹینیس فیٹ جب پیٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب کٹینیس فیٹ آنے سے پہلے پہلے نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی جنگ فوڈ اور فاس فوڈ جسے ہم جنگ فوڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو کچھرا فوڈ ہی کہا جا سکتا ہے تو یہ بچے جو ہے ہر ٹائم اگر آپ ان کو دے دیں تو وہ بچے جو ہے وہ ہر ٹائم اس میں کھانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں جس میں ان کو کوئی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی اور کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہیلڈی فوڈ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ میدے کی بنیوی اشیا اور بیکری آئیٹم جو ہے وہ کم سے کم رمضان المبارک میں یوز کریں کیونکہ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ ڈوروٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس طرح بسکٹس ہو گئے بلکل رس ہو گئے اس سے جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے آپ کو سمارٹ اور ہینڈسوم کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے پہلے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو کا دلیا جو ہے وہ رات کو آپ بنا لیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہاف کے جی اگر آپ دودھ لے لیتے ہیں تو اس میں چار سے پانچ چمچ جو ہے جو کا دلیا ڈال کے اس کو ہلکی آنچ میں آپ نے پکانا ہے اور اس میں کوئی چینی اور گڑ وغیرہ نہ ڈالیں جب نیچے اتار لیں تو اس میں دو چمچ جو ہے وہ آپ شہد کے ایڈ کر لیں یہ بہت ہی ہیلتی آپ کا ناشتہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ پیور گندم کا جو ہے وہ آٹا پسوالیا کریں اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے فائبر کے ساتھ اس کو کھالیں اگر آپ کو دیسی گھی جو ہے وہ اویلیبل ہے اصلی تو آپ اس کے پراتھا بنا کے جو ہے وہ انڈے کے ساتھ جو آپ نے رات کو کھانا شوربہ سالن جو بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ انٹیک کر لیں اس کے ساتھ ساتھ پیاس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ دہی تھوڑا سا ضرور کھائیں اور سبز علاچی کا جو کیوہ ہے وہ بھی آپ پی سکتے ہیں دودھ کا ایک گلاس پی سکتے ہیں چینی سے جو ہے وہ اپنا آپ ناتا توڑ دیں کیونکہ یہ باڈی سے کیلشیم بھی نکالتا ہے اور آپ کو مٹاپی کی طرف لے کے جاتا ہے جو آپ افتاری میں سیرپ مختلف جو جوسیز بنائیں گے اس میں بھی چینی کا استعمال اگر نہ کریں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ مٹاپا نہیں آئے گا کوشش کریں کہ دیسی شکر اگر آپ کا ٹیسٹ نہیں ڈیویلپ ہو رہا تو دیسی شکر کو جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کر لیں اس میں جو ہے کم نقصان ہے اور جو سفید شکر ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ نقصان ہے دیسی شکر کالے کلر کی ہوتی ہے اس کو آپ لے لیں تو یہ جو ہے وہ بہتر ہوگا تو کوشش کریں کہ سہری اور افتاری میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ آپ اپنی واک کو بھی دیں روزہ یہ ہمیں نہیں کہتا کہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم پہ جو ہے وہ مزید مٹاپا جو ہے وہ چلا ہے تو کوشش کریں کہ سہر اور افتار میں آپ نے ایسی خوراک کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو ہیلڈی فوڈ ہو اور آپ اتنا ہی انٹیک کریں جتنا کہ آپ آٹھ گھنٹے میں دیکھیں کہ برن کر سکنے کیونکہ اگر آپ ریگولر بیس پہ بہت زیادہ انٹیک کر لیں گے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں خجوریں تو عام ہو جاتی اور صرف ہم یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہی خجوریں کھانی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے عام دنوں میں بھی آپ تین سے پانچ خجوریں کھا سکنے جن کو شگر نہیں ہے اگر آپ کو شگر کا مرض ہے تو پھر کوشش کریں ایک سے دو خجوریں جو ہے وہ استعمال کریں اس سے آپ لوگوں کو جو ہے ساری توانائی زنگ سلینیم اور توانائی ویٹامینز مختلف قسم کے جو ہے وہ اس سے ملتے رہیں گے دودھ کا استعمال کریں اور جن چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے اس کو روزارہ کی بیس پہ اگر آپ یوز کریں گے تو پھر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی تواہ نائی جو ہے وہ ملتی رہے گی انجیر کا قرآن پاک میں ذکر ہے زیتون کا قرآن پاک میں ذکر ہے تین انجیر جو ہے رات کو پانی میں بھگو دیں گے صبح اس کا پانی پھینگ دیں یا اسی پانی میں اس کو شیک کر کے اگر آپ پی لیں گے تو آپ کی کانسٹیپیشن اور باوسیر کا مرض جو ہے وہ چلا جائے گا اور آپ کا پیٹ دن با دن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ لیمو پانی جو ہے وہ بھی آپ سہر افتار میں یوز کریں یہ بھی آپ کے مٹاپے کو جو ہے وہ کم کرتا ہے نیم گرم پانی کا استعمال کریں تھنڈے مشروبات سے آپ نے اجتناب کرنا ہے کیونکہ کرونا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی ہمیں یہ شور نہیں ہے کہ یہ کب تک جو ہے وہ ختم ہوگا ویکسین اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوشش کر کے جلد از جلد جو ہے وہ اگر آپ لگوا لیں تو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈائیٹ کو جو ہے وہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ روزوں میں آپ نے کون کون سی ڈائیٹ کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو مٹاپا نہ کریں کیونکہ عموما ہم دیکھتے ہیں کہ پکوڑے سموسے بھی جو ہے وہ ہم بہت تیزی سے جو ہے وہ کھاتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلریز ہمیں آ جاتی ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسی آئیلی چیزوں سے آپ اجتناب کیجئے تاکہ آپ کا مٹاپا جو ہے وہ روزوں میں جو ہے وہ کم ہو جائے اور پھر عید پہ جو ہے وہ آپ کو مزائے آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ